اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن زبیر حمیدی سفیان مصعر وغیرہ قیس بن مسلم تارک بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تو اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی یہ جمعہ کا دن یوم عرفہ میں نازل ہوئی ہے سفیان نے مصعر سے اور مصعر نے قیس سے اور قیس نے تارک سے سنا یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جس دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اس کے دوسرے دن حضرت عمر سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھے اور حضرت ابو بکر سے پہلے خطبہ پڑھا اور کہا کہ اما بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس چیز کے مقابلہ میں جو تمہارے پاس ہے وہ چیز پسند کی جو اس کے پاس ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی اس لیے اس کو پکڑو تو ہدایت پاؤ گے اور اللہ نے اسی کے ذریعے اپنے رسول کی ہدایت کی موسیٰ بن اسماعیل وحیب خالد اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور فرمایا کہ یا اللہ تو اس کو کتاب کا علم عطا فرما عبداللہ بن سباح مؤتمر عوف ابو المنحال حضرت ابو برزاہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا یا تمہیں بلند کر دیا اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عبدالملک بن مروان کے پاس بیعت کا خط بھیجا کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے گا اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر سننے اور عطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوام علم قلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ میں نے قواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کو اپنے تصرف میں لا رہے ہو یا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا اسی طرح کے کوئی الفاظ بیان کیے عبدالعزیز بن عبداللہ لیس سعید حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو جس قدر آیات دی گئی ہیں اسی قدر ان پر ایمان لایا گیا یا اسی قدر لوگ ایمان لائے اور مجھے تو وحی دی گئی ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف بھیجی ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے عمرو بن عباس عبدالرحمن سفیان واصل ابو وائل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شہباہ کے پاس اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو تمہاری اسی بیٹھنے کی جگہ ہمیں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑوں بلکہ اس کو مسلمانوں میں بانٹ دوں میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں ایسے تھے جن کی اقتداء کی جاتی ہے علی بن عبداللہ سفیان عمش زید بن وحب حضرت حزیفہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت آسمان سے لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل کی گئی اور قرآن نازل ہوا چنانچہ لوگوں نے قرآن پڑھا اور سنت کا علم حاصل کیا آدم بن ابی عیاس شعبہ عمرو بن مرہ مرہ حمدانی حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے اچھی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے برے کام بدعت کے کام ہیں اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا اور تم اللہ تعالی کو آجز کرنے والے نہیں ہو مسدد سفیان عبید اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا محمد بن سنان فلیح حلال بن علی عطا بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوہ اس کے جو انکار کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا محمد بن عبادہ یزید سلمان بن حیان سعید بن مینہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدار ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ان کی ایک مثال ہے وہ مثال تو بیان کرو بعض نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہے چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لئے ایک دستر خوان بچھایا اور ایک شخص بلانے والے کو بھیجا جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کی تو وہ گھر میں داخل ہوا اور دستر خوان سے کھایا اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہ کی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی دستر خوان سے کھایا ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ آنکھ سوتی ہے اور قلب بیدار ہوتا ہے پھر فرمایا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں چنانچہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان جدا کرنے والے ہیں اس کی مطابعت میں روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ابو نعیم سفیان عمش ابراہیم حمام حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے قرآ کی جماعت تم سیدھی راہ اختیار کرو اس لیے کہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو اگر تم دائیں بائیں ہٹ گئے تو تم اس وقت بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑو گے ابو قریب ابو اسامہ برید ابو برداہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس شخص کی مثال ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے کہ میری قوم نے اپنی آنکھ سے فوج کو دیکھا ہے اور میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں اس لیے نجات کی جگہ تلاش کرو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہا مانا اور راتو رات نکل گئے اور اپنی پناہ کی جگہ چلے گئے چنانچہ نجات پائی ایک گروہ نے اسے جھوٹ سمجھا اور اپنی جگہ پر ہی رہے صبح کو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور قتل و غارت کیا یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری عطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا اتباہ بن سعید لیس اقیل زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور عرب کے چند لوگوں کو کافر ہونا تھا ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ آپ لوگ جہاد کی سطرح کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو بجز اس کے حق کے بچا لیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جنگ کروں گا اس شخص سے جس نے نماز اور زکاة میں تفریق کی اس لیے کہ زکاة مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں اس کے نا دینے والوں سے جنگ کروں گا حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے یہی خیال کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے ابن بکر اور عبداللہ نے لیس عقال کی بجائے عناق کا لفظ روایت کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے اسماعیل ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عینا بن حسن بن حزیفہ بن بدر آئے اور اپنے بھتیجے حربن قیس بن حسن کے ہاں اترے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر اپنے قریب رکھتے تھے اور قرآ خواہ وہ بڑھے ہوں یا جوان عمر کی مجلس کے مشیر ہوتے تھے رویت نے اپنے بھتیجے سے کہا اے بھتیجے کیا امیر المؤمنین کے یہاں تیری رسائی ہے تو میرے لئے اجازت لے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان قریب تمہارے لئے اجازت لوں گا ابن عباس کا بیان ہے انہوں نے عیانہ کے لئے اجازت لی جب وہ اندر آئے تو کہا کہ اے ابن قطاب اللہ کی قسم تم ہمیں نہ تو زیادہ مال دیتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو حضرت عمر کو ان پر غصہ آ گیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ علج پڑھیں تو حریہ نے کہا امیر المومنین اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ معافی کو قبول کریں اور نیکیوں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے یہ شخص جاہلوں میں سے ہے اللہ کی غسم جو ہی یہ آیت حضرت عمر کے پاس پڑھی انہوں نے اس آیت اور کتاب اللہ کے پاس بہت زیادہ رکنے والے تھے یعنی بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام بن عرواہ فاطمہ بن منجر اسما بنت ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی اس وقت سورج میں گرہن لگا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی میں 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 کہا کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے انہوں نے اشارہ سے کہا کہ ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے اس جگہ ہمیں نہ دیکھی ہو یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی اور میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں دجال کے فتنوں کے قریب کے زمانہ ہمیں آزمائے جاؤگے مومن یا مسلم حضرت اسما کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں مومن یا مسلم فرمایا کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس احکام لے کر آئے ہم نے ان کو قبول کیا اور ایمان لے آئے پھر کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہ ہم جانتے تھے کہ تو یقین رکھنے والا ہے اور منافق یا مرتاب اسما نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ان دونوں میں سے کیا فرمایا کہے گا کہ میں نہیں جانتا لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا چنانچہ وہی میں نے بھی کہہ دیا اسماعیل مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تم کو چھوڑ دوں یعنی بغیر ضرورت کے مجھ سے سوال نہ کرو تم سے پہلے کی قوم کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کے سبب حلاق ہو گئیں جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو اور تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس کو کرو جس قدر تم سے ممکن ہو سکے عبداللہ بن یزید مقری سعید اقیل ابن شہاب عامر بن سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی اسحاق افان وحیب موسیٰ بن اقباح ابو نظر بسر بن سعید زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسجد میں بوریوں کا ایک حجرہ تیار کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز فرض ہو جاتی تو تم اس پر نہ رہ سکتے اس لئے اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ ہو کیونکہ آدمی کا اپنے گھر میں فرض کے سوا نماز پڑھنا بہتر ہے یوسف بن موسی ابو اسامہ برید بن ابی بردا ابو بردا ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے چند چیزوں کے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو نا پسند کیا جب سوالات کی کسرت ہو گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ ابو حضافہ ہے پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شہباہ کا آزاد کردہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب کے آثار دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ علم کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ بزرگ و برتر کی طرف رجوع کرتے ہیں موسیٰ ابو عوانہ عبد الملک وراد مغیرہ کے کاتب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ نے مغیرہ کو لکھ کر بھیجا کہ مجھ کو لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے تو حضرت مغیرہ نے لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہر ہر نماز کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی کی بزرگی والے کو تجھ سے اس کی بزرگی نفع نہیں دیتی اور لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لو قال کثرت سوال اور مال کے ذائع کرنے سے منع فرماتے تھے اور ماں کی نافرمانی اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے اور حقوق کے روکنے اور بلا ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تکلف سے منع کیے گئے ہیں اب الیمان چعیب زہری دوسری سند محمود عبد الرزاق معمر زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آفتاب ڈھل جانے کے بعد تشریف لائے اور زہر کی نماز پڑھ ہی جب سلام پھیر چکے تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے بہت بڑے امور ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے اللہ کی خسم جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا حضرت اور رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم بار بار یہی فرماتے جاتے کہ مجھ سے پوچھ لو انس کا بیان ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے آپ صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا دوزق پھر عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حضافہ ہے آپ پھر برابر یہی فرماتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا رضی نا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صل اللہ علیہ و سلم رسول جب حضرت عمر نے یہ کہا تو پھر نبی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم خاموش ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قسم دے کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے سامنے جنت اور دوزخ اب ہی اس دیوار کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے آج کی طرح خیر و شر نہیں دیکھی محمد بن عبد الرحیم روح بن عبادہ شعبہ موسیٰ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ پلان ہے اور یہ آیت یا ایوہ اللزین آمنو لا تسالو عن اشیاء کہ اے ایماندارو ایسی چیز کے متعلق مت دریافت کرو آخر آیت تک حسن بن سباح شبابہ ورقا عبداللہ بن عبدالرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دریافت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ تو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا محمد بن عبید بن میمون عیسی بن یونس عمش ابراہیم القماہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں آیا آپ اس وقت خجور کی ایک شاق سے سہارا لیے ہوئے تھے پھر یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان میں سے بعض نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو اور بعض نے کہا کہ مت پوچھو اس لیے کہ وہ تم کو ایسی بات سنائیں گے جو تم کو نا پسند ہو چنانچہ وہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابو القاسم ہم سے روح کے متعلق بیان کیجئے آپ تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے میں پیچھے ہٹ گیا حتیٰ کہ وحی اوپر چڑ گئی پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہ دیجئے کہ وہ میرے رب کے حکم سے ہے ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹی بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹی بنوالی حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک سونے کی انگوٹی بنوائی تھی پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹیاں پھینک دیں عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوم سال نہ رکھو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے لیکن لوگ اس سے باز نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن یا دو رات روزہ رکھا پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیح کرنے والے کی طرح فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تمہارے ساتھ روزے رکھتا عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی نے ہم لوگوں کے سامنے اینٹ کے ممبر پر خطبہ دیا ان کے پاس تلوار تھی جس سے ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا اس کو انہوں نے کھولا تو اس میں اونٹ کی دیت کے احکام تھے اس میں یہ بھی تھا مدینہ کے عیر سے لے کر فلا مقام تک حرم ہے جس نے اس میں کوئی نئی بات پیدا کی بدعت کی تو اس پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ کوئی فرض عبادت اور نہ کوئی نفل عبادت مقبول ہوگی اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے ان میں سے ایک آدمی یہ بھی کر سکتا ہے جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے اور اس کی نہ کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ کوئی نفل عبادت مقبول ہوگی اور جس نے کسی قوم سے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر مبالات کیا تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے نہ تو اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ کوئی نفل عبادت مقبول ہوگی عمر بن حفظ عمش مسلم مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں جن کو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں محمد بن مقاتل وقی نافع بن عمر ابن ابی ملیقا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی جو سب سے بہتر تھے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلاق ہو جاتے جب بنی تمیم کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو ان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقراء بن حابس حنزلی کی طرف اشارہ کیا اور ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم میری مخالفت تک ابن ابی ملیکاہ نے کہا کہ ابن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرتے تو اس قدر آہستہ کرتے کہ آپ اس کو سن نہ سکتے جب تک کہ آپ پھر دریافت نہ فرماتے اور ابن زبیر نے نانا حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں کیا اسماعیل مالک حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کے رونے کے سبب سے ان کی آواز نہ سن سکیں گے اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ نماز پڑھائیں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حفظہ سے کہا کہ کی ساتھی عورتیں ہو ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت حفظہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی آدم ابن ابی زعب زہری سہل بن سعد سعیدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عوامر عاصم بن عدی کے پاس آئے اور پوچھا کہ بتائیے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھتا ہو اور وہ اسے قتل کر دینا چاہتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے اے عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آف سے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کو مکروح سمجھا روامر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور اللہ نے قاسم کے پیچھے آیت نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عویم سے فرمایا کہ تم دونوں کے متعلق اللہ نے قرآن نازل کیا چنانچہ آپ نے دونوں کو بلایا پھر وہ آئے تو لعان کرایا پھر عویم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹا ہوں اگر میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں پھر انہوں نے اس سے جدائی اختیار کر لی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہدگی کا حکم نہیں دیا اس کے بعد لعان کرنے والوں کے متعلق یہی طریقہ جاری ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھو کہ اگر یہ وحراح کی طرح اور چھوٹا بچہ جنے تو میں سمجھوں گا کہ اس مرد نے جھوٹ کہا اور اگر سیاہ رنگ کی موٹی سیرین والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ جنے تو میں سمجھوں گا کہ اس مرد نے اس عورت کے متعلق درست کہا چنانچہ اس عورت کو ویسا ہی مکروح شکل کا بچہ پیدا ہوا عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب مالک بن عوس نصری سے روایت کرتے ہیں محمد بن جبیر بن متعیم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں مالک کے پاس گیا ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں چلا تا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس جاؤں میں پہنچا تو ان کا دربان یرفہ آیا اور پوچھا کیا حضرت عثمان اور عبد الرحمن اور زبیر رضی اللہ تعالی انہو اور سعاد کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں چنانچہ وہ لوگ اندر آئے سلام کیا اور بیٹھ گئے پھر یرفہ نے کہا کہ حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو کو اجازت دیتے ان دونوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دی حضرت عباس نے کہا کہ اے امیر المومنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ایک دوترے سے نجات پا لیں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ سبر کرو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا وہ صدقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صرف اپنی ذات کے متعلق فرمایا ان لوگوں نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے اس کی حقیقت بیان کر دوں اللہ نے اپنے رسول کو اس مال میں سے ایک مخصوص حصہ عطا کیا علاوہ کسی کو نہیں دیا اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم تو یہ خاص رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے تھا پھر اللہ کی غسم رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے تم لوگوں پر ترجیح دی بلکہ یہ تم ہی کو دے دیا اور تم ہی میں تقسیم کرتا ہوں حتیٰ کہ اس میں یہ مال باقی بچ گیا اور نبی صل اللہ علیہ و سلم اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کا خرچہ رکھتے تھے پھر باقی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے نبی صل اللہ علیہ و علیہ و نے زندگی پھر اس طرح کیا میں تم لوگوں کو اللہ کا باستہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم لوگ اس کو جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر اللہ نے نبی صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اٹھا لیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ولی ہوں چنانچہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور جس طرح رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کرتے تھے اسی طرح انہوں نے بھی کیا اور حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا آپ دونوں اس وقت موجود تھے اور آپ دونوں گمان کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ایسے ایسے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں سچے تھے نیک تھے راستے پر تھے حق کے تابع تھے پھر اللہ نے ابو بکر کو اٹھا لیا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور حضرت ابو بکر کا ولی ہوں میں نے اس کو دو سال تک اپنے قبضہ میں رکھا اور اس میں اسی طرح تصرف کرتا رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 انہوں نے کیا کہ پھر آپ میرے پاس آئے اور آپ دونوں کی بات یقصہ تھی اور کام بھی ایک تھا آپ اپنے بھتیجے کے مال سے حصہ مانگنے آئے اور یہ اپنی بیوی کا حصہ اپنے والد کے مال سے مانگنے کے لئے آئے تو میں نے کہا کہ اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ اللہ کے اہدو میساق کے مطابق اس میں عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے اور جس طرح میں اپنے قبضے میں لینے کے وقت سے عمل کرتا رہا ہوں ورنہ پھر اس معاملے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجئے تو آپ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس شرط پر دے دو پھر میں نے آپ کو دے دیا پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے یہاں دونوں کو دے دیا تھا ان لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں میں قیامت تک اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہ کروں گا اگر آپ اس کے انتظار سے آجز ہیں تو ہمیں واپس کر دیجئے میں آپ کی طرف سے اس کا انتظام کروں گا موسی بن اسماعیل عبدالواحد عاصم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہاں فلا مقام سے فلا مقام تک کا درخت نہ کٹا جائے جس نے اس میں کوئی بدعت کی تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے عاصم نے بیان کیا کہ مجھ سے موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آوائم مہدسن کے لفظ بیان کیے سعید بن تلید ابن وحب عبد الرحمن بن چوریح وغیرہ عبو الاسود عرواح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمر نے حج کیا ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے اور فتوہ دیں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی پھر عبداللہ بن عمرو نے اس کے بعد حج کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے بھانجے تو عبداللہ کے پاس جا اور میرے لئے ان سے وہ حدیث یاد کر جو تُو نے مجھے بیان کی چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جس طرح بیان کیا تھا پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے تعجب کیا اور کہا واللہ عبداللہ بن عمرو نے اسے یاد رکھا عبدان ابو حمزہ عامش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کہ تم سفین میں موجود تھے انہوں نے کہا ہاں پھر سحل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا دوسری سند موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانا عامش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سحل بن حنیف نے کہا اے لوگو اپنی رائے کو اپنے دین کے مقابلہ میں تحمت لگاؤ حقیر سمجھو میں نے اپنے آپ کو ابو جندل حدیبیہ کے دن دیکھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرطابی کر سکتا تو ضرور کرتا اور ہم نے اپنے کاندھے پر تلوار اس لیے نہیں رکھی ہے کہ ہمیں خوف میں سہولت پہنچائیں جسے ہم جانتے ہوں نہ کہ اس کام کی طرف جس میں اس وقت ہم ہیں ابو وائل کا بیان ہے کہ میں صفین میں شریک تھا اور صفین کی جنگ بہت بری تھی علی بن عبداللہ سفیان ابن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار ہوا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور ابو بکر میری عیادت کو تشریف لائے دونوں پیادا تھے جب میرے پاس تشریف لائے تو اس وقت مجھ پر بے ہوشی تاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پھر اپنے وزو کا پانی مجھ پر چڑکا میں ہوش میں آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اور اکثر سفیان نے یا رسول کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کے لفظ بیان فرمائے ہیں کس طرح اپنے مال میں حکم لگاؤں اور میں اپنے مال میں کس طرح کروں جابر کا بیان ہے کہ آپ نے کچھ بھی جواب نہ دیا حتی کہ میراس کی آیت نازل ہوئی مسدد ابو عوانہ عبد الرحمن بن اسبہانی زکوان ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 مرد تو آپ کی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں اس لیے آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر کریں کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ ہمیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فلا فلا دن میں فلا فلا مقام پر حاضر ہو جایا کرو چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس چیز سے سکھایا جو آپ کو اللہ نے سکھایا تھا پھر فرمایا کہ تم میں سے جو عورت اپنے آگے اپنے بچوں میں سے تین کو بھیجے تو وہ اس کے لئے جہنم سے حجاب کا سبب ہوں گے ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بھی یہ کلمات اس نے دو بار دہرائے پھر آپ نے فرمایا کہ اور دو بھی دو بھی دو بھی عبید اللہ بن موسی اسماعیل قیس مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم آ جائے یعنی قیامت اور وہ لوگ غالب رہیں گے اسماعیل ابن وحب یونس ابن شہاب حمید معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں ان کو خطبہ پڑھتے ہوئے سنا اس میں انہوں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالی دیتا ہے اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو یا یہ فرمایا یہاں تک کہ قیامت آ جائے آپ آپ فرمایا کہ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں پھر یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کہ الفاظ نازل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں پھر جب یا تمہیں فرقے فرقے بنا دے اور ایک دوسرے کا عذاب چکھائے نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں آسان ہیں اسبغ بن فرج ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میری بیوی کو سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اس کے اپنے بیٹے ہونے سے انکار کرتا ہوں تو اس سے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں آپ نے پوچھا کہ ان کے رنگ کیا ہیں اس نے کہا سرخ آپ نے فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی بھورا بھی ہے اس نے کہا جی ہاں ان میں سے کچھ بھورے بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو کیا خیال کرتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کسی رگ نے ان کو نکالا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسی طرح اس کو بھی کسی رگ نے نکالا ہوگا اور اس کو اپنے بچے سے انکار کرنے کی اجازت نہ دی مسدد ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں آپ نے فرمایا کہ ہاں تو اس کی طرف سے حج کر لے بتلا اگر تیری ماں پر کچھ کرد ہوتا تو کیا تو اس کی طرف سے ادا نہ کہ اس پر جو قرض ہے اس کو ادا کر اس لیے کہ اللہ تعالی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے شہاب بن عبادہ ابراہیم بن حمید اسماعیل قیس حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد رشک نہیں ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قدرت دی اور دوسرا جس کو اللہ نے حکمت دی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرے اور اس کی تعلیم دے محمد ابو معاویہ حشام اپنے والد سے وہ مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے عورت کے املاس کرنے کے متعلق دریافت کیا اور املاس یہ ہے کہ عورت کے بیٹ کا بچہ گر کر مر جائے انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے میں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک غلام یا ایک لونڈی تعوان کے طور پر دینا ضروری ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ تم یہی رہو حتی کہ تم میرے پاس اپنی نجات کا ذریعہ گواہ اس پر پیش کرو جو تم نے کہا ہے چنانچہ میں باہر نکلا تو میں نے محمد بن سلمہ کو پایا انہیں ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے میرے ساتھ گواہی دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس میں ایک غلام یا ایک لونڈی ہے ابن ابی زیاد نے اپنے والد سے انہوں نے عرواہ سے انہوں نے مغیرہ سے اس کی مطابعت روایت کیا ہے احمد بن یونس ابن ابی زعب مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت نہ آئے گی جب تک کہ میری امت تمام باتوں میں اگلی امتوں کے بلکل اسی طرح برابر نہ ہو جائے گی جس طرح ایک باشت پاشت کے برابر اور ایک گز گز کے برابر ہوتا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روس اور فارس کی طرح آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے محمد بن عبد العزیز ابو عمر سنعانی زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی اس طرح پیروی کروگے جس طرح باشت باشت کے برابر اور گز گز کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گئے ہوں گے تو تم ان کی پیروی کروگے ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے آپ نے فرمایا کہ اور کون ہو سکتا ہے حمیدی سفیان عامش عبداللہ بن مراہ مثروق حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کا گناہ ایک حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر ہوگا اور سفیان نے کبھی من دامیہا یعنی اس کے خون کا ایک حصہ کے الفاظ بیان کیے ہیں اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اسماعیل مالک محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسلام پر بیعت کی اس عرابی کو مدینہ میں بخار آنے لگا تو وہ عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میری بیعت فساخ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا پھر وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیعت فساخ کر دیں تو آپ نے انکار کر دیا وہ عرابی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے اور پاکیزہ کو رکھ لیتا ہے موسی بن اسماعیل عبدالواحد معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبدالرحمن بن عوف کو قرآن پڑھایا کرتا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری حج کیا تو عبدالرحمن نے مناہ میں کہا کہ کاش تم امیر المومنین ان کے پاس حاضر ہوتے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بیان کیا کہ فلان آدمی کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین انتقال کر جائیں تو ہم فلان شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں حضرت عمر نے کہا کہ آج شام کو کھڑے ہو کر ان لوگوں کو ڈراؤں گا جو مسلمانوں کے حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں اس لیے کہ حج کا موسم ہے آپ کی مجلس میں زیادہ تر عام لوگ ہوں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ اس کو سن کر صحیح مقام پر نہ رکھیں گے اور ہر طرف لے کر اڑیں گے یعنی ان کی اشاعت کریں گے اس لیے آپ انتظار کریں یہاں تک کہہ دار الحجراح اور دار السنہ یعنی مدینہ پہنچ کر آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یعنی مہاجرین اور انسار کو جمع کر کے کہیں وہ لوگ آپ کی گفتگو کو یاد رکھیں گے اور صحیح مقام پر رکھیں گے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی خسم میں مدینہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے یہی کہوں گا حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے قطبہ دیا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب نازل کی ہے اور جو آیات نازل ہوئیں انہی میں سے سنگسار کرنے کی آیت بھی ہے سلمان بن حرب حماد ایوب محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسر میں رنگے ہوئے کتان کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے ناک صاف کی اور کہا کہ واہ واہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کتان میں ناک صاف کرتا حالانکہ میں نے اپنے آپ ہو علیہ و علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کے ترمیان پہ ہوش ہو کر گر جاتا تھا آنے والے آ کر اپنی ٹانگ میری گردن پر رکھ دیتے اور خیال کرتے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوک کی وجہ سے یہ حال ہوتا محمد بن کثیر سفیان عبد الرحمن بن عابس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ عید میں موجود رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں اگر مجھے آپ سے رشتہ داری نہ ہوتی تو کم سنی کے سبب سے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا آپ اس نشان کی طرف تشریف لے گئے جو کسیر بن سلط کے مکان کے پاس تھا آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا اور ازان و اکامت کا ذکر ابن عباس نے نہیں کیا پھر صدقہ کا حکم دیا پھر عورتیں اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں آپ نے بلال کو حکم دیا تو وہ ان عورتوں کے پاس آئے اور چیزیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس گئے ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کی مسجد میں کبھی پیادا پا اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو وسیعت کی کہ مجھے میری سوکنوں کے پاس دفن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا اس لیے کہ میں نہ پسند کرتی ہوں کہ میری تعریف کی جائے اور اور حشام سوکنوں میں حضرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھتے پھر عوالی میں آتے تو آفتاب اس وقت بلند ہوتا اور لیس نے یونس سے اتنا زیادہ روایت کیا ہے کہ عوالی کی دوری مدینہ سے چار یا تین میل تھی عمرو بن زراراہ قاسم بن مالک جعید حضرت سائبہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ میں ساع ایک مد اور ایک تہائی مد کا ہوتا تھا اور اب اس میں زیادتی کر دی گئی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو یعنی اہل مدینہ کو ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور ان کے ساع مد میں برکت فرما ابراہیم بن منظر ابو زمراہ موسی بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا تو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم دیا ان دونوں کو اس جگہ کے قریب سنگسار کیا گیا جہاں پر مسجد کے پاس جنازے رکھے جاتے تھے اسماعیل مالک عمرو مطلب کے مولا انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کے دونوں پتریلے کناروں کے حصے کو حرم قرار دیتا ہوں اس کے متعلق سہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے ابن ابی مریم ابو غسان ابو حازم حضرت سہل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسجد کے قبلہ کی طرف دیوار اور ممبر کے درمیان اتنا اتنا فاصلہ تھا کہ بکری گزر جائے عمرو بن علی عبد الرحمن بن مہدی مالک خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان دوڑا کر مقابلہ کرایا جو گھوڑے تیار کیے گئے چھوڑے گئے اور ان کی دوڑ کی انتہا خفیہ سے سنیات الوداء تک تھی اور جو گھوڑے اس شرط کے لئے تیار نہیں تھے ان کی دوڑ سنیات الوداء سے مسجد بنی ذریق تک تھی اور عبداللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا کتابہ کتابہ لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری سند اسحاق عیسیٰ اور ابن عدریس اور ابن غنیہ اور ابو حیان شعبی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ابو یمان شعیب زہری حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے محمد بن بشار عبد الاعلا حشام بن حسان حشام بن عرواح عرواح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور قریش کے درمیان میرے اس گھر میں بھائی چارہ کرایا جو مدینہ میں ہے اور آپ نے ایک مہینہ تک دعائے کنوت پڑھی جس میں بنی سلیم کے قبیلوں پر بد دعا فرمائی ابو قریب ابو اسامہ بریدہ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ آیا تو مجھ سے عبداللہ بن سلام ملے اور مجھ سے کہا کہ میرے گھر چلو تم کو اس پیالہ میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پیا تھا اور اس جگہ نماز پڑھاؤں گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز پڑھی تھی چنانچہ میں ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے مجھ کو سطو پلائے اور خجوریں کھلائیں اور آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ پر میں نے نماز پڑھی سعید بن ربیع علی بن مبارک یحییہ بن ابی کسیر اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیان فرمایا کہ میرے پاس رات کو میرے پرور دگار کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس وقت آپ عقیق میں تھے اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھئیے اور حارون بن اسمائیل نے کہا مجھ سے علی بن مبارک نے بیان کیا کہ اس میں عمرات فی حج جاہ حج میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں کے الفاظ نقل کیے محمد بن یوسف سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن اور اہل شام کے لئے جہفہ اور اہل مدینہ کے لئے زل حلیفہ کو میکات مقرر فرمایا حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور مجھے خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن کے لئے یلم لم ہے تو عراق کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس زمانہ میں عراق نہیں تھا یعنی یعنی زمانہ میں عراق فتاح نہیں ہوا تھا رَبَّنَا وآلہ وآلہ وسلم اور ان کی تلاوت فرمائی وسط سے مراد درمیانی ہے جعفر بن عون نے بواستہ عامش ابو سوال حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مطابعت حدیث روایت کی ہے اسماعیل برادر اسماعیل سلمان بن بلال عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف سعید بن مسیب حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنی عدی انساری کے بھائی کو خیبر کا عامل مقرر کیا تو وہ اندہ قسم کی خجوریں لے کر واپس آیا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک سا خجور دو سا خجور کے عوض خریدتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت کے عوض خریدو اور یہی حکم ان چیزوں کا ہے جو تول کر بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں عبداللہ بن یزید حیواہ یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم بن حارس بسر بن سعید ابو قیس عمرو بن آس کے آزاد کردہ غلام حضرت عمرو بن آس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور صحیح ہو تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور اگر حکم دے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور غلط ہو تو اس کو ایک ثواب ملے گا یزید بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عمرو بن حجم سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ابو عزیز بن مطلب نے عبداللہ بن عبی بکر سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل نقل کیا ہے مسدد یحیی ابن جریج عطا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے اندر آنے کی اجازت مانگی کوئی جواب نہ دیا تو یہ سمجھ کر کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوں گے واپس آگئے حضرت عمر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی تھی اس کو اجازت دو ان کو بلا کر لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا اس حرکت پر ابو موسی نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ اس پر گواہ لاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا ابو موسی انسار کی ایک مجلس میں گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے چھوٹا ہی گواہی دے گا چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے انہو کے پاس جا کر بیان کیا کہ ہم لوگوں کو یہی حکم دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مجھ سے پوشیدہ رہا بازار میں خرید و فروخت نے مجھ کو اس سے بے خبر رکھا علی سفیان زہری عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے حدیثیں بیان کرتا ہے اللہ کے سامنے ایک دن جانا ہے میں ایک مسکین آدمی تھا صرف پیٹ بھر کر کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میں ہر وقت موجود رہتا تھا مہاجرین تو بازار میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے اور انسار اپنے مال کے انتظام میں مطروف رہتے تھے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ نے فرما کہ جو شخص اپنی چادر میری گفتگو ہونے تک پھیلائے رکھے پھر اس کو سمیٹ لے تو جو کچھ مجھ سے سنے گا اس کو کبھی نہ بھولے گا مجھ پر جو چادر تھی اس کو میں نے بچھا دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جو کچھ میں نے آپ سے سنا اس میں سے کچھ نہیں بھولا حمد بن حمید عبید اللہ بن معاز معاز شعبہ سعد بن ابراہیم محمد بن منقدر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا کہ ابن سائد دجال ہے میں نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا اسماعیل مالک زید بن اسلم ابو سوال سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تین قسم کے لوگوں کے لیے ہے ایک شخص کے لیے تو باعث عجر ہے دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے اور تیسرے کے لیے عذاب کا باعث ہے جس کے لیے سواب کا باعث ہے تو وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اس کی رسی باغے چراغا ہمیں ڈھیلی چھوڑ دی تو اس کی لمبائی میں اس کا چراغا یا باغ کے جس حصہ تک پہنچے گا اس کا اس آدمی کو سواب ملے گا اور اگر اس نے رسی توڑا لی ایک یا دو دوڑ اس نے لگائی تو اس کے قدموں اور لید کے عوض اس کو نیکیاں ملیں گی گھوڑا ایسے آدمی کے لیے باعث عجر ہے اور وہ جس نے گھوڑا بے نیازی ظاہر کرنے اور سوال سے بچنے کے لیے باندھا اور اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں اللہ کے حق کو نہ بھولا تو اس کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے اور جو اس کو فخر اور غرور کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر جامع اور بے نظیر آیت وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ شَرَّنْ يَرَاہَ کے سوا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی یحیی ابن عُیَنَاه منصور بن صفیہ منصور کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دوسری سند محمد بن اقباہ فزیل بن سلیمان نمیری بسری منصور بن عبد الرحمن بن شہباہ اپنی والدہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح اس کا غسل کرے آپ نے فرمایا کہ مشک لگا ہوا ایک کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں کر میں اس سے پاکی حافل کروں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کا مقصد سمجھ گئی تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور سکھا دیا موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام حفید بنت حارس بن حزن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھی اور پنیر اور گوہ حدیعہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں مگوا بھیجیں اور آپ کے دستر خوان پر کھائی گئیں لیکن آپ نے نفرت کی وجہ سے نہیں کھایا اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو آپ کے دستر خوان پر نہ کھائی جاتی اور آپ ان کے کھانے کا حکم نہ دیتے خوان کرتے ہیں کہ ہانڈی لائی گئی جس میں ساغ تھا اور لیس اور ابو صفوان نے ہانڈی کا قصہ بیان نہیں کیا میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے عبیداللہ بن سعد بن ابراہیم اپنے والد اور چچا سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ میرے والد اپنے والد سے وہ محمد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کسی چیز کے متعلق بات کی آپ نے اس کو کچھ حکم دیا اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا حمیدی نے ابراہیم بن سعاد سے نقل کیا کہ اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے محمد بن بشار عثمان بن عمر علی بن مبارک یحیاء بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہلِ کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور اہلِ اسلام کے لیے اس کی تفسیر عربی میں بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ کہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہلِ کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ تقذیب کرو اور کہو کہ آمنا باللہ وما انزلا الینا وما انزلا الیکم یعنی کہو کہ ایمان لائے ہم اللہ تعالی پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتار دی گئی اور اس پر جو تمہاری طرف اتار دی گئی آخر تک موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم ابنِ شہاب عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہم اللہ نے کہا کہ تم لوگ اہلِ کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیوں کر پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تازہ تازہ اتاری ہے اسے تم پڑھتے ہو خالص ہے اس میں کوئی آمیزش نہیں اور اس کتاب کتاب نے تم سے بیان کر دیا ہے کہ اہلِ کتاب نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا اور اس نے تغیر کیا وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کریں جس کا علم تمہارے پاس آ چکا ہے تو کیا اس کے متعلق سوال کرنے سے وہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے اللہ کی قسم میں ان اہلِ کتاب میں سے کسی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ تم سے اس چیز کے متعلق پوچھیں جو تم پر نادل کی گئی اسحاق عبد الرحمن بن مہدی سلام بن ابی مطیع ابو عمران جونی حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو اس وقت پڑھو جب تک کہ تمہارے دل ملے رہیں جب تم اختلاف کرنے لگو تو اس سے کھڑے ہو جاؤ اسحاق عبد السمد حمام ابو عمران جونی حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو اس وقت پڑھو جب تک کہ تمہارے دل ملے رہیں جب تم اختلاف کرنے لگو تو اس سے کھڑے ہو جاؤ اور یزید بن حارون نے حارون آور سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے ابو عمران نے انہوں نے حضرت جندب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابراہیم بن موسیٰ حشام معمر عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ احو علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب بھی تھے آپ نے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کی شدت ہے اور تم لوگوں کے پاس قرآن ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے گھر والوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ لوگ جھگڑنے لگے کوئی کہتا کہ لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اور بعض وہی کہتے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہہ رہے تھے جب شور و غل اور اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیادہ ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ عبید اللہ کا بیان ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ساری مصیبت وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہوئی یعنی ان لوگوں کا جھگڑا کرنا اور شور و غل مکی بن ابراہیم ابن جریج عطا حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں دوسری سند امام بخاری بواستہ محمد بن بکر ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اس وقت ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کی تھی عطا کا بیان ہے کہ جابر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زل حجہ کی چوتھی تاریخ کو مدینہ تشریف لائے جب ہم لوگ آئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ احرام کھول دیں اور فرمایا کہ احرام کھول ڈالو اور بیویوں کے پاس جاؤ عطا کا بیان ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں پر فرض نہیں کیا بلکہ عورتیں مردوں کے لئے حلال کر دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ ہمارے اور عرافہ کے درمیان صرف پانچ دن باقی رہ گئے ہیں آپ ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے صحبت کریں اور ہم عرافہ اس حال میں پہنچیں گے کہ ہمارے ذکر سے مزی ٹپک رہی ہوگی عطا کا بیان ہے کہ جابر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ سن کر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ سے تم میں سے سب سے زیادہ درنے والا ہوں زیادہ سچا اور زیادہ نیکوکار ہوں اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا جیسا کہ تم کھول رہے ہو لہٰذا تم احرام کھول ڈالو اگر مجھے پہلے سے وہ معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا چنانچہ ہم نے احرام کھول دیا اور ہم نے سنا اور عطاعت کی ابو معمر عبدالوارس حسین ابن بریدہ حضرت عبداللہ مزنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل پڑھو تیسری بار آپ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے جو چاہے آپ نے اس کو مکروح سمجھا کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں اویسی ابراہیم سوالح ابن شہاب قرواہ بن مسیب القماہ بن وقاس عبیداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں جب بہتان باندھنے والوں نے ان کے متعلق کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن عبی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا جبکہ وحی اترنے میں دیر ہوئی تاکہ ان دونوں سے پوچھیں آپ نے ان دونوں سے اپنی بیوی کو جدا کرنے کے متعلق مشورہ لینے لگے حضرت اسامہ نے تو جس بنا پر وہ جانتے تھے ان کی بیوی کی پاک دامنی کا مشورہ دیا لیکن حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی ان کے علاوہ بہت سی عورتیں ہیں آپ لونڈی سے دریافت کر لیں وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دے گی آپ نے فرمایا تو نے کوئی ایسی بات دیکھی جو تجھے شباہ میں ڈالے اس نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ نہیں دیکھا وہ کم سن ہے اپنے گھر کا آٹا گھوند کر سو جاتی ہے بکری آ کر کھا جاتی ہے آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو سزا دے کر میری مدد کرے جس نے مجھے میری بیوی کے متعلق تکلیف دی واللہ میں اپنی بیوی کے متعلق سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتا پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براعت بیان فرمائی اور ابو اسامہ نے ہشام سے نقل کیا محمد بن حرب یحییٰ بن عبی زکاریہ غسانی ہشام رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ کی حمد و سنہ کی اور فرمایا کہ تم مجھ کو ان لوگوں کے متعلق کیا مشورہ دیتے ہو جو میری بیوی کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور ارواح سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملہ بہتان کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں آپ نے ان کو اجازت دے دی اور ان کے ساتھ ایک غلام بھیج دیا انسار میں سے ایک شخص نے کہا کہ سبحانکہ ما یکونو لنا ان نتکل لما بہذا سبحانکہ حذا بہتان عظیم موسیقی